بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابا ریعت اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر بابا ریعت شو ناظرین اب تک کی اہم ترین کرکٹ اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں بہت بڑی خبر آ رہی ہے محمد رزوان کے حوالے سے ہسٹری کریئٹ کی ہے محمد رزوان نے بڑا ریکارڈ توڑ دیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ریکارڈ توڑا ہے وہ بھی ایک پاکستانی کھلاڑی کا ریکارڈ ہے آج کے اس پروگرام میں اس پر ب بات کریں گے پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے رزوان کا اس طرح کی زبدہ سٹینٹرلائزنگ فارم میں آنا اور اس کے علاوہ بابر آزم کے بارے میں ایک بھارتی کھلاڑی نے یعنی ایک بھارتی کھلاڑی نے بابر آزم کے بارے میں بڑا دعویٰ کیا ہے اور بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کیا کہا ہے انہوں نے بابر آزم کے دیوانے لگے ہیں وہ اپنے لیٹسٹ انٹرویو میں اس پر بھی آج ہم بات کریں گے اور پاکستان ورسز ویسٹ انڈیز سیریز جیسے کہ آپ کے علم میں خبریں یہ آگئی ہیں کہ جی وہ ملتان منتقل ہو گئی ہے لیکن اب کیا ملتان سے کہیں اور ہونے جا رہی ہے کیا مسئلہ بنا ہوا ہے ملتان میں ایک ڈیڈ لوگ سا بن چکا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں اور اس کے علاوہ ڈیویڈ وارنر جو ہیں انہوں نے اگین پاکستان کی ان کو ایک یاد آئی ہے کیا یاد آئی ہے ان کو پاکستان کی سیریز اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزار اس کے اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ ایڈ بابر آیات شو اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا تو جناب سب سے پہلے تو آج بات کر لیں ذرا ویرات کوہلی جی کے بارے میں کہ ان کا برا ٹائم جو ہے وہ پورے آئی پی ایل میں چلتا رہا ہے اور آج ایک بار پھر وہ اپنی ٹیم کی جانب سے صرف سات رنز بنا کر ایک بڑے ہی امپورٹنٹ میچ میں آپ کو پتا ہے کہ دو اینڈ ڈائی میچ ہے ان کے لیے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں اور یہ آئی پی ایل آلموسٹ ان کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہے سبائے ایک آدھی اننگز کے یا ایک اور ففٹی کی انہوں نے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا وہ پرانا ٹچ نظر آیا لیکن ادر وائز ان کے لیے یہ پریشان کن آئی پی ایل رہا ہے دوسری جانب بڑی زبردست قسم کی خبر ہے جی محمد رزوان کو لے کر کے وائٹیلیٹی بلاس جو ہے جو کہ ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ ہے کاؤنٹی کرکٹ میں اپنی ٹیم سسکس کی جانب سے ڈیبیو کرتے ہوئے محمد رزوان نے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں جو ہے وہ ایک ریکارڈ بنا دیا ہے وائٹیلیٹی بلاسٹ کا انہوں نے ڈیبیو کرتے ہوئے ایٹی ون رنز کی نٹ آؤٹ اننگز کھے لیے یہ کسی بھی ڈیبیو ٹینٹ کی جانب سے ہائیسٹ سکور ہے ایور ان وائٹیلیٹی بلاسٹ محمد رزوان جو ریڈ بول فارمیٹ جو ہوا تھا ان کا کاؤنٹی چیمپینشپ اس میں وہ بجھے بجھے نظر آرے سے سوائے ایک بڑی اننگز جو انہوں نے کھیلی تھی اپنے پجارہ کے ساتھ ملکے بڑی پجارہ کی تاریفیں بھی بڑی کی اس کے بعد انہوں نے اس کے علاوہ محمد رزوان بجھے بجھے نظر آئے پوری اس میں چیمپینشپ میں اور کوئی خاص کارنامہ سرانجام نہیں دے سکے لیکن جیسے ہی ان کا فیورٹ فارمیٹ آیا ہے محمد رزوان دوبارہ اسی دھج میں اسی سج دھج سے انہوں نے اس فارمیٹ کا آغاز کیا ہے اور کیا شاندار ایٹی ون رنز نٹ آؤٹ سکسٹی بالز پہ انہوں نے یہ اننگز کھیلی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ریکارڈ توڑا ہے وہ ریکارڈ انہوں نے بریک کیا ہے عمر اکمل کا جی ہاں عمر اکمل جو ہیں انہوں نے بھی آئی ٹھنگ لیسٹش شائر کی جانب سے کھیلتے ہوئے دوہزار سولہ میں چھتر رنز کی ڈیبیوپ کے اوپر اننگز کھیلی تھی اور یہ اب انہوں نے اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے محمد رزوان بیسٹ ٹی ٹونٹی پلیئر آف ڈیئر قرار پائیں آپ کو پتا ہے آئی سی سی کے اور یہ انہوں نے دوبارہ ثابت کیا ہے کہ میاں اس فارمیٹ میں ان جیسا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ کرکٹ میں وہ ذرا پیچھے نظر آتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کچھ تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم ہے ٹیکنیکس کا مسئلہ ہے ان کو کہ جو وہ نیچے جھک جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر وہ ال بی ڈیو آٹ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر کیچ بھی ہو جاتے ہیں ان کی جو فیٹ موگمنٹ ہے وہ پراپر نہیں ہے کوئی ٹیکس بک سٹائل نہیں ہے ان کا اس وجہ سے ان کو ٹیسٹ میچز میں مسئلہ ہوتا ہے لیکن ٹی ٹونٹی میں جیسے بھی کریں ایسے کریں ویسے کریں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور پاکستان کرکٹ کے لیے بہت اچھی بات ہے کیونکہ ابھی انہوں نے آنا ہے یہاں پہ ویسٹ انڈیز کی سیریز میں اور اس کے بعد پھر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے اور اس لیے ایشیا کپ بھی آپ کو پتا ہے تو اوور آل آگے بڑی کرکٹ ہے پاکستان کے لیے تو یہ بڑا اچھا شگون ہے کہ ان کا فارم میں واپس آنا ایک بار پھر ریدم میں واپس آنا اور ایک اچھے ٹورنمنٹ میں اچھی کنڈیشنز میں ان کا کرکٹ کے اس فارمیٹ میں اپنے ریدم میں واپس آنا پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے بابر آزم کا ذکر نہ ہو تو یہ زیادتی ہے ہمارے پروگرام میں کیونکہ بابر آزم کا ذکر دنیا میں نہ ہو تو آج کل زیادتی ہے یار کون سا کلاری ایسا ہے جس کو کچھ نہیں ملتا سچی بات بتاؤں جس کو بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ملتا وہ بابر آزم کے بارے میں سوال پوچھتا ہے اور بابر آزم وہ برینڈ ہے بھائیو جو بکتا ہے وہ دکھتا بھی ہے اور بکتا بھی ہے اور کمال ہے ماشاءاللہ جو اس وقت کیریئر کا جس کو آپ کہتے ہیں یہ پیک آف اس کیریئر پہ ہے وہ اور اب ایک بھارتی کرکٹر دنیش کارپک کوئی چھوٹا موٹا کرکٹر نہیں آپ کو پتا ہے اچھا بڑا کرکٹر بھی ہے اور اس کے علاوہ آج کل وہ آئی سی سی کے جو کمنٹیٹرز کی ٹیم ہے اس کا بھی حصہ ہے آئی سی سی کے ہی ریویو میں ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا بابر آزم جو ہیں وہ تینوں فارمیٹ میں نمبر ون بننے والے دنیا کے پہلے بلے باز بن سکتے ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا ہنڈرڈ پرسنٹ بن سکتے ہیں یہ کہا ہے دنیش کارپک نے اس نے کہا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ بابر آزم اس وقت تینوں فارمیٹ کا واحد بلے باز ہے جس کے بارے میں دنیش کارپک نے کہا ہے کہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ ہے کہ تینوں فارمیٹ میں وہ پہلے نمبر پر آ سکے کیونکہ ابھی بھی وہ ٹی ٹونٹی میں وہ پہلے نمبر پر ہیں اوڈی آئی میں بھی وہ پہلے نمبر پر ہیں تو ٹیسٹ میں وہ پانچویں نمبر پر ہے جبکہ اب پاکستان کو کافی سارے ٹیسٹ میچز ملنے ہیں جس میں آپ کو پتا ہے کہ دو ٹیسٹ میچز تو پاکستان نے ابھی گرمیوں میں کھیلنے ہیں ان کے خلاف ہے شرلنکا کے خلاف پھر اس کے بعد دو ٹیسٹ میچز پاکستان نے نیوزیلینڈ کے خلاف کھل لیں پھر اس کے بعد پاکستان کو جو ہے وہ تین ٹیسٹ میچز کھل لیں انگلینڈ کے خلاف سو کافی سارے ٹیسٹ میچز پاکستان کے پاس اس سیزن میں موجود ہیں اور بابر آزم اگر ان ٹیسٹ میچز میں اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں تو ٹی ٹوینٹی اور آپ کو پتا ٹی ٹوینٹی اور اوڈی ایز تو آئی رہے ہیں تو ان میں تو وہ اپنی پوزیشن کو مزید سٹرینٹن کرے گا اگر وہ یہ کرتا ہے تو دنیش کارتک کہتے ہیں کہ جی ان جیسا اس وقت فارم میں یعنی اکروس دا فارمیٹ جو بابر آزم کی فارم ہے دنیش کارتک کے مطابق وہ کسی اور کی نہیں ہے کبھی آپ دیکھیں کہ شویب اختر بابر آزم کے بارے میں بات کر رہا ہے کبھی دنیا کے دوسرے ممالک کے انگلنڈ کے پلیئرز بات کرتے ہیں کبھی آسٹریلین پلیئرز بات کرتے ہیں بابر آزم ایک برینڈ ہے بھائیو اور ما شاء اللہ اللہ پاک نظرِ بد سے بچائے اور ہمارا یہ سٹار اسی طرح پرفارم کرتا رہے اور دنیا کے ریکارڈز جو ہیں وہ اسی طرح قائم کرتا رہے بڑا سوال ہے آپ سے کہ پاکستان ورسز ویسٹ انڈیز سیریز کیا بابر آزم اس سیریز میں ڈبل ہنڈرڈ کر سکتا ہے اوڈی آئی میں یہ بھی ایک وہ چیز ہے کہ بابر آزم کے لیے کہ جی ایک تو ٹیسٹ میں بھی ڈبل ہنڈرڈ کرتے کرتے ہیں آسٹریلیا کے خلاف رہ گئے اب کیا اوڈی آئی میں جو ہے وہ ڈبل ہنڈرڈ کر سکتے ہیں یہ ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ سینچلیاں آپ کو کتنی نظر آ رہے ہیں تین میچز میں اور آپ کو بابر آزم کے حوالے سے کہ وہ کیا ڈبل ہنڈرڈ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ان کے اوپر ایک ڈیو ہے اور ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا لیکن آپ کو بتائیں کہ ویسٹ انڈیز کی اور پاکستان کی سیریز کے اوپر اگین سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جی وہ ملتان شفٹ کی ہے اب ملتان کی جو انتظامیہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ میچز اگر آپ دن میں کروائیں تو ہمارے لیے پاسیبل ہے کہ ہم جو ایک پریزیڈنٹ لیول کی سیکیورٹی آپ مانگ رہے ہیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے لیے دن کے وقت ہم کر سکتے ہیں رات کیونکہ آپ پانچ بجے شروع کر رہے ہیں اور یہ رات کو کبھ بارہ ایک بلکہ دو بجے کے قریب جا کے ختم ہوگا میچ تو ان کو رات کے اس پہر میں سیکیورٹی میں لے کے کیونکہ لائٹنگ کا بھی پراکپر وہاں پہ شاید راستے میں انتظام نہ ہو اور جو on the way جانا ہے on the road تو رات کے وقت پرابلم ہے ان کے لیے اب اس پہ ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا ہے اب اس کو پی سی بھی کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے خان صاحب تو دھرنے درنے اٹھا کے چلے گئے آپ کے سامنے ہی ہیں تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید دوبارہ کہیں ایسا ہو جائے کہ یہ واپس جو ہے وہ آ جائے گی امید یہی کی جاری ہے خاندان خان صاحب کے پاس جو ہے نا وہ شاید اب وہ دوبارہ دھرنے کے لیے نہ آئیں امید یہی ہے لیکن پتہ بھی نہیں ہے خان صاحب کا کسی وقت نہ اب ہی سکتے ہیں بہرحال اب یہ سیریز جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاماڈول ہے معاملہ لیکن یہ نیٹی گریٹیز ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ حل ہو جائیں گی ڈیویڈ وارنر جو ہے وہ ایک بار پھر پاکستان کے دورے کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جتنی ہسپیٹالیٹی مہمان نوازی زبردست میں نے پاکستان میں دیکھی ہے اور کہیں نہیں دیکھی انہوں نے کہا کہ جتنا میں نے بار بی کیو پاکستان میں کھاوا رہے نا میں نے دنیا میں اتنا کہیں نہیں کھایا اور وہ کہتے ہیں کہ جو مزے کا بار بی کیو پاکستان میں بنتا ہے پائی جی لاہور ہو اور وہاں پہ بار بی کیو ہو اور وہاں پہ جناب کباب ہو اور وہاں پہ جناب تکے ہو اور وہاں پہ تکہ تک ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کا لطف ہی کچھ اور ہے مجھے بھی بڑا عرصہ ہو گیا لاہور گئے ہوئے ابھی تو گرمی بڑی ہے ذرا موسم بدلتا تو انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے اور جا کے وہاں پہ ایک آت دن تو ہم بھی پوری عیاشی کریں گے کھانے پینے کے معاملے میں اپنی راہ دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ